اسلام علیکم میں ہوں کرسلین عارف اور آپ دیکھ رہے ہیں نوان نارو اب کی بار ناظرین دعا زہران نمرا قازمی دینار اور اب ایک اور چودہ سالی آمنہ نامی بچی جو کہ گھر سے لا پتہ ہوئی اس تمزان ہم نے دیکھا کہ یہ ساری بچیاں پہلے خبر آئی کہ یہ اغوا ہوئی ہیں لیکن اس کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے گھر سے بھاگ کے شادی کر لی اور اب کیونکہ عید آ گئی ہے تو یہ جو عید ہے یہ ان بچیوں کی والدین کی بچیوں کے بغیر پہلی عید ہوگی اور بچیوں کی بھی تو اب دیکھنا یہ ہے کہ ان کے جو والدین ہیں وہ اپنی بچیوں کے بغیر کس طرح سے سید کو مرائیں گے آج کے پروگرام میں اسی حوالے سے بات ہوگی ناظرین پہلے دعا زہرہ نمرا کازمی دینار اور اب چودہ سالہ آمنہ جاوید آمنہ جاوید کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ یہ اٹھائیس اپریل کو کراچی سلا پتہ ہوئی تھی جس کی ریپورٹ انہوں نے سعید آباد تھانے میں کروائی تھی اب جب ریپورٹ کروائی تو اس کے بعد اٹھالیس گھنٹے میں اس لڑکی کو بازیاب کرا لیا گیا جب تفتیش کی تو پتہ چلا کہ اس لڑکی کی چنیوٹ کی کسی لڑکی کے ساتھ دوستی تھی اور یہ بھی گھر سے بھاگ کے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن پولیس نے اسے خانے وال میں روک دیا اور پھر کراچی واپس کر دیا تو یہاں ہم اگر بات کریں کہ بچیوں کی جو لاپتہ ہونے کی کیسز ہیں وہ دن پر دن بڑھتے جا رہے ہیں اور ایک کے بعد ایک کیس ہمارے سامنے آ رہا ہے پہلے دعا زہرہ کی بات کریں تو سولہ اپریل کو دعا زہرہ کا کیس ہوا تھا اس کے بعد وہ کیس اتنا ہائلائٹ نہیں ہوا تھا لیکن جب دعا کے پیرنس جی ڈی سی کے پاس گئے تو اس کے بعد جب یہ کیس سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہائلائٹ ہوا تو اس کے بعد پولیس نے آگے جو کاروائی تھی وہ شروع کی اور اس کیس میں ہمیں اتنے ہم کہتے ہیں کہ سٹیجز آئے اتنی پیش رفت آئیں اتنی ساری چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی ہیں لیکن ابھی تک یہ جو کیس ہے دعا زہرہ والے یہ سولد نہیں ہو سکا کیونکہ اس کیس کے پیچھے اتنا بڑا ہم کہہ سکتے ہیں مافیا بیٹھا ہے جس کو ابھی تک پولیس والے نہ پکڑ سکے ہیں نہ عدالتے ہیں اس بارے میں کوئی کاروائی کر رہی ہیں نا آج کی ان دعا زہرہ کیس کی ہم بات کر رہے ہیں تو یہ کیس سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ ہائلائٹ ہوا اس کیس کا آغاز کچھ اس طرح سے ہوا تھا کہ سولہ اپریل کو ایک بچی کھو گئی تھی اب وہاں جو دعا زہرہ کے پیرنٹ سے والدین تھے انہوں نے کہا کہ پہلے پولیس تین دن تک پولیس نے کوئی کاروائی نہیں کی لیکن جب وہ جے ڈی سی کے پاس گے زفر عباس کے پاس تو وہاں اس کے بعد ان کا جو کیس ہے وہ سوشل میڈیا پہ ہائلائٹ ہوا پولیس نے کاروائیاں شروع کی اب انہوں نے یہ بتایا تھا کہ ہماری جو بچی ہے وہ تقریباً بارہ بجے کے ٹائم پہ کسرا پھینگنے نیچے گئی تھی لیکن دوبارہ اوپر نہیں آئی اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جب کیس آگے بڑا تو ہمیں پتا چلا کہ ڈیفرنٹ فوٹیجز سامنے آ رہی تھی جس میں پہلے پولیس نے کہا کہ دعا جو ہے وہ اپنی مرضی سے ایک وین میں بیٹھ کے گئی ہے اب جب اس وین کا پتا چلا تو یہ ہوا کہ ایک صوبیا نامی لڑکی صبح صبح آفیس چاہتی تو وہ وہ لڑکی تھی اس کے بعد خبر آئی کہ دعا سانگڑ سے مل گئی ہے تو وہ خبر بھی جھوٹی تھی اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ پولیس نے پوری ایک ٹیم بنی جس نے دعا سہرہ کے گھر کا جو انٹرنیٹ ڈیوائس ہے اس کی سرچ ہسٹری نکالی تو وہاں پہ ان کو پتا چلا کہ کوٹ میریج لف میریج کی جو ہے نا چیزیں سرچ کی گئی تھی اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دعا سہرہ کو فائنلی انہوں نے لاہور سے بکڑا اور وہاں پہ پتا چلا کہ دعا نے ایک زہیر احمد نامی لڑکے سے نکاح کر لیا اور ان کی جو دوستی تھی وہ پب جی پہ ہوئی ہے کسی آن لائن گیم کے تھروں اور وہاں پہ اس نے لاہور میں نکاح کر لیا اب یہ جو کیس تھا یہ اتنا سیمپل نہیں تھا جتنا سیمپل دکھایا جا رہا تھا کیونکہ لاہور عدالت کی ہم بات کریں تو لاہور عدالت نے بھی بہت ہی جلدی دعا سہرہ کو اپنے بیاں کے ساتھ جانے کی اجازت دی دی بغیر یہ چیز ویریفائی کی ہے کہ دعا زہرہ چودہ سال کی ہے اٹھارہ سال کی نہیں ہے اور جب ایک لڑکی اٹھارہ سال کی نہیں ہے تو اس کا نکاح کس طرح سے لیگل ہو سکتا ہے ناؤرین نکاح کے بعد دعا زہرہ کی دو ویڈیوز سامنے آئی ہیں جس میں وہ کہہ رہی ہے کہ میں اپنی مرضی سے گھر سے آئی ہوں مجھے زہیر احمد سے محبت تھی میرے گھر والے مجھے مارتے تھے مجھے کسی نے فورس نہیں کیا میں اپنے گھر سے کوئی قیمتی چیز نہیں لے کے آئی اس کی بعد ایک ویڈیوز کی اکیلے میں تھی ایک ویڈیوز کی اپنے مبینہ شہر کے ساتھ تھی اور دونوں میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل سیم بیان تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ بیان اسکرپٹڈ ہے نکاح نامے کی بات کریں تو نکاح نامے میں بھی سوہ طرح کی غلطیاں تھی اور نکاح وہاں خود ہی مکر گیا کہ یہ میں نے نکاح نہیں کرایا اس کے علاوہ زہیر احمد کی بات کریں تو اس کا کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے اس کے والدین میں سے کوئی سامنے نہیں آ رہا ہے نہ والد نہ والدہ ایک چچا کا ذکر بیچ میں آیا تھا لیکن اب ان کا بھی نہیں پتا اس کے علاوہ اس لڑکے کی ہم بات کریں تو وہ لڑکا دکھایا جارے بظاہر اتنا بہادر تھا کہ کراچی سے لاہور ایک لڑکی کو رنٹ کی کار میں لے کے گیا تو سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے اتنی چیزیں کہاں سے آئیں اتنے وسائل کیسے آئے کہ وہ اس لڑکی کو کراچی سے لاہور بھگا کے لے گیا اس کے بعد اس کے جو گھر والے ہیں انہوں نے بھی بڑے مزے سے اس کو گھر میں رکھ لیا ہے بجائیے کہ وہ کہتے کہ بیٹا یہ کیا چاند چھڑا ہے تم نے اور اس کے بعد وہ جو بچی ہے دعا زہرہ کے والدین سے رابطہ کرتے کہ آپ کی بچی ہمارے پاس ہے تو بہت عجیب سی عجیب سا یہ سب کچھ کیس سامنے آرہا ہے لیکن دعا کے جو والدین نے وہ اب بھی اس ٹیز پہ لگے ہیں کہ ہماری بچی ہمیں واپس چاہیے اور یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا کے والد پہ کیس کر دیا گیا کہ یہ دعا کو تشدد کرتا تھا دعا پہ دعا کے شوہر کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی اب دعا کے جو والدین نے وہ اس ٹیز پہ لگے ہیں کہ ہماری بچی کو درائے دھمکایا جا رہا ہے اسے بلیک میل کیا جا رہا ہے یہاں ایک اور چیز بات سامنے ہم دیکھنے کو ملتی ہے کہ لاہور عدالت جو ہے بڑا عجیب سے ان کا فیصلہ تھا انہوں نے ویریفائی کیا کہ بچی کی ایج کیا ہے نہ کوئی ڈاکیومنٹ لیا نہ کوئی شناختی کارڈ لیا بس بچی کو اجازت دے دی اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کی وہ بھی بچی کے بیان پہ کہ میں اپنی مرضی سے آئی ہوں اپنی مرضی سے ہم نے شادی کیا تو یہاں اس کے جو والدین ہیں وہ اپنا نکاح نامہ دکھا رہے ہیں کہ ہماری دوہزار پانچ میں شادی ہوئی تھی تو ہماری شادی کو بھی اٹھارہ سال نہیں ہوئے تو بچی کیسے اٹھارہ سال کی ہو گئی ہے تو یہاں ان کو چاہیے تھا کہ پوری ایک تفتیش کرتے انویسٹیگیشن کرتے پتہ لگاتے کہ کیا سب کچھ معاملہ چل رہا ہے اب کیونکہ دعا کے جو رشتدار ہیں یہ والدین ان کی طرف سے یہ موقع سامنے آ رہا ہے کہ ایک پورا مافیا بیٹھا ہے جو کہ کہہ رہا ہے کہ آپ اس کیس سے پیچھے ہٹ جائیں دعا زہرہ سے پیچھے ہٹ جائیں لیکن یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جو والدین ہیں وہ اپنی بچی کو واپس حاصل کرنے کے لیے کتنے کوششوں میں لگے ہیں اور دوسرا سوشل میڈیا پر جو میمز بین رہی ہیں جو مزاگ بنایا جا رہا ہے جو اس کیس کو اچھالا جا رہا ہے تو یہ بہت بری سی بات سامنے آ رہی ہے نازجین یہ تو تھا دعا زہرہ کا کیس لیکن ٹھیک چار دن بعد ایک اور کیس ہمارے سامنے آیا بیس سیپریل کو نمرا کازمی کا ان کی والدہ کا بیان سامنے آ رہا تھا کہ وہ کہہ رہی تھی کہ جب میں گھر گئی تو وہاں نمرا موجود نہیں تھی لیکن بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نمرا نے ڈیرہ غازی خان میں جا کر ایک لڑکے سے نکاح کر لیا پسند کی شادی کر لی اب سامنے یہ آ رہا تھا کہ دعا اور نمرا دونوں کی جو لڑکوں سے دوستی تھی وہ آن لائن گیم کے تھو ہوئی تھی لیکن یہاں ہم اگر نمرا کازمی کی بات کریں تو نمرا کازمی کے ایک ویڈیو بیان سامنے آیا تھا شادی کے بعد اور وہ خیر رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کے ساتھ بہت خوش ہوں اور اس کے علاوہ اپنے شوہر کے ساتھ ان کی جو ٹک ٹاک سے وہ بھی سامنے آ رہی تھی جس دن شادی ہوئی اس کی بھی اور اس کے بعد بھی اور اگر ہم نمرا اور دعا کو کمپیر کریں تو نمرا جو ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش نظر آتی ہے اگر وہ کہہ نہیں تھی کہ میں نے پسند کی شادی کی ہے تو واقعی ایسا لگ رہا تھا کہ وہ خوش ہیں اور ایک پسند کی شادی ہے لیکن اگر ہم دعا کی بات کریں تو دعا کا بالکل اپوزٹ لگ رہا تھا دعا اور زہیر دونوں بچے جو ہے وہ کمسن بچے درے سہمے سے لگ رہے تھے لگی نہیں رہا تھا کہ انہوں نے شادی مطلب پسند کی شادی کی ہے اور اس طرح سے ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے انہیں کوئی فورس کر رہا ہے کوئی مجبور کر رہا ہے کوئی ڈر آ رہا ہے اب نمرا کی اہم بات کریں تو نمرا کی جو والدہ تھی انہوں نے پہلے تو سوشل میڈیا پہ واویلہ مچایا تھا لیکن جب ان کو یہ بتا چلا کہ بچی نے شادی کر لیا پسند کی تو اس کے بعد ان کا کوئی ویڈیو بیان سامنے نہیں آیا اور مزید اس کیس میں ہمیں اور کچھ دیکھنے کو نہیں ملا ناظرین دعا زہرہ نمرا کازمی اور پھر دینار کا کیس ہمارے سامنے آیا دینار پچیس سالہ لڑکی جو کہ سولجر بازار سے غائب ہوئی تھی لیکن کچھ عرصے بعد پتا چلا کہ انہوں نے بھی پسند کی شادی کر لی اور یہ کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے بھی آن لائن گیم کے دوستی کی اور پھر پاک کے شادی کر لی تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو تین کیسز تھے یہ لائن سے سامنے آیا اس کے بعد یہ جو آن لائن گیم سین کو بہت پریٹسائز کیا گیا اور یہ عجیب و غریب چیزیں سامنے آ رہی تھی کہ تین کیسز سامنے آیا اور تینوں نے جو ہے وہ ریموٹ پنجاب کے ایریاز میں جا کے شادی کر لی تو ایسا لگا جاتا ہے جیسے کوئی ریکٹ بیٹھا ہے جو لڑکیوں کو اس طرح سے پھسا رہا ہے پسند کی شادیاں کروا رہا ہے اب عمومن ان کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ لڑکیوں کو پسند کی شادیاں کروای جاتی ہیں ایسا زہرہ، نمرا کازمی، دینار اور پھر آمنہ جاوید ان سب کے کیسز ہمارے سامنے آئے ہیں اور تین کیسز میں تو یہ تھا کہ بچیاں کمسن تھی سوائے دینار کے جو کہ پچیس سال کے تھیں اب ان کمسن بچیوں کو آن لائن گیم کے دوستی ہوتی ہے ان کے نکاح ہوتے ہیں اور وہ بھی پنجاب کے ریموٹ ایریاز میں اور پھر یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اتنا کامن نہیں ہے اور ایک کے بعد ایک کیس سامنے آ رہا ہے تو یہ بہت ہی ایک alarming situation ہے ان بچوں کے لیے بھی جو کہ کمسن ہیں گیم سکیلر ہیں تو پیرنٹس کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں میں نظر رکھیں دیکھیں کہ وہ کن ایکٹیوٹیز میں انوالف ہیں تاکہ وہ اپنے بچوں کو آج کی یہ جو برائیاں ہیں اس دنیا کے ان سے بچا سکیں اس کے علاوہ کر ہم ان بچیوں کے والدین کی بات کریں جیس سے کہ دعا زہرہ کے پیرنٹس ہیں سب سے زیادہ ان پر ہم ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے ان کو کیونکہ ازائی سے بہت ہے سوشل میڈیا پر وہ بہت زیادہ وائرل ہوئے تھے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اس بچی کے والدین کتنے پریشان تھے اس کے والد کتنے پریشان تھے اور جب ان کو یہ پتہ چلے کہ بچی نے بھاگ کے شادی کر لیا ہے اس کے بعد بھی وہ اپنی بچی پر ٹرسٹ کر رہے تھے کہ اس کو کسی نے دھمکایا ہوگا اور وہ اپنی بچی کو واپس چاہ رہے تھے تو بس یہ دعا کر سکتے ہیں ان کے لیے کہ اللہ کرے کہ ان کی یہ جو عید ہے یہ عید ان کے لیے کچھ بہتر ثابت ہو عید کے بعد دعا ان کے پاس آجائے اور صرف ہم ان کے لیے دعا گو ہو سکتے ہیں ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پھر آزی رہوں کے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکے بعد